آج بنائی ہے جی بہت ہی مزیدار کیمہ آلو میکرونی یہ بہت ہی مزیدار سپائسی ریسپی ہے اور ہم اس کو بنائیں گے آپ کے سامنے آپ بھی دیکھئے گا کہ کس طرح بنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے گا ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے اور اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے آج میں بنا رہی ہوں کیمہ آلو میکرونی آج میں کیمہ آلو میکرونی بنا رہی ہوں اور ذرا سپائسی سی ہو گئی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میکرونی اس طرح نہیں کھاتے سپائسی انداز میں کھاتے ہیں تو چلیے آج ہم اپنی تیاری کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے میکرونی لے لی ہے یہ تقریباً پانسو گرام میکرونی ہے اس کے علاوہ ہم نے پانسو گرام ہی کیمہ لے لیا ہے اس کا پانی ہم نے نچوڑ لیا ہے اچھے تیکے سے ہم نے تین بڑے سائز کی آلو لیا ہے اور اس کو اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے مسالوں میں ہم نے پیسا ہوا گرمسالہ لیا ہے میکس ایک چائے کا چمچ تھوڑی سی حلدی لیا ہے ہسپے جائے کا نمک لیا ہے ایک چائے کا چمچ ہم نے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے اور ہسپے جائے کا مرچ آپ لے سکتے ہیں لیکن میں نے ہاں پہ ڈیڑھ چائے کا چمچ لیا ہے اور تھوڑا سزیرہ لے لیا ہے پیاس کاٹ لیا ہے ہم نے رفلی اور لسن کو بھی چھیل لیا ہے اور ٹیمارٹر میں نے لے کے درمیانی سائز کے اس کو بھی میں نے ایسے کاٹ لیا ایک ہری مرچ لیا ہے یہ پیاس جو تھی وہ تین عدد درمیانی سائز کی پیاس تھی اور ایک لسن کا پھول تھا مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہنا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں یہاں میں نے دیکچی رکھ دی ہے اس میں ہم یہ سارے چیزیں شامل کرتے ہیں پیاس ٹیمارٹر اور لسن اس میں ڈال دیئے ہیں اب ہم اس میں کیمہ بھی شامل کر دیتے ہیں ہم نے کیمہ بھی اس میں ڈال دیا بہت ہی سادہ سے انداز میں بنائیں گے بہت سمپل ریسپی ہے سارے مسالے اس میں چلے گے اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے آج جی بہت ہی مزیدار سپائسی ریسپی بنی ہے کیمہ آلو مکرونی یہ بہت ہی مزیدار ہے اور اس کو بنانے میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں اور یہ کیسی بنی ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گی تو پریز لائک کر دیجئے گا اور دوستوں سے بھی شیئر کرتے رہا کریں اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا مجھے کمنٹس بھی کیا کیجئے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے بنایا ہم نے سارے چیزیں اس میں شامل کر دی ہیں پانی بھی ایک گلاس ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو مکس کر کے اچھا سا اور اس کو ڈھکن بند کر کے اس کو گلنے تک رکھ دیتے ہیں یہاں ہم نے پانی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اُبلنے کے لیے اور اس میں ہم نے تین چمچ نمک چائے کے چمچ نمک ڈالا ہے اور تین بڑے چمچ یعنی کہ ٹیبل سپون ہم نے اس میں گھی ڈال دیا ہے اور یہ جب اُبلے گا تو ہم اس میں میکرونی شامل کر دی جی پانی اُبل گیا ہے الحمدللہ اب ہم اس میں میکرونی شامل کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چمچ چنائیں گے اچھے سے اور اس کو اُبلنے کے لیے چھوڑ دیں گے دس تے بارہ منٹ میں یہ تقریباً پک جائے گی میکرونی گل جائے گی اسے تریکے سے میکرونی جی بلکل اچھے تریکے سے گل چکی ہے اس کو تقریباً دس منٹ لگے ہیں گلنے میں یہ دیکھئے بلکل صحیح تریکے سے گل گئی ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں میکرونی جی ہم نے نکال دی ہے اب اس پہ اچھے تریکے سے تھنڈا پانی ہم ڈال دیں گے تاکہ یہ جڑینا آپس میں بہت اچھے تریکے سے ہم اس پہ تھنڈا پانی ڈالیں گے اس طرح یہ آپس میں نہیں جڑے گی چپکی ہوئی نہیں بنے گی یہ کیمہ ہمارا گل چکا ہے اور یہ دیکھئے اس کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گھی اور اس کی بھونائی کریں گے اچھے تریکے سے ہم اس میں ڈال رہے ہیں جی گھی گھی شامل کر رہے ہیں اور اب ہم اس کی بھونائی کریں گے اس کی بھونائی ہو رہی ہے ابھی ہم اس کو مزید تھوڑا سا اور ہونیں گے اچھے تریکے سے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو دم پر رکھیں گے تاکہ ہمارے آلو گل جائیں اچھے تریکے سے دیکھئے اس طرح اس کو تھوڑا سا خلائیں گے اور پھر اس کو ڈھک دیں گے ہمارے گل چکے ہیں اب ہم اس میں ہری مرچے شامل کرتے ہیں جو کہ ہم نے باری باری کارٹی ہیں اور اس کو چلا لیں گے اچھے طریقے سے اور ایک دو منٹ چلانے کے بعد ہم اس کو میکرونی میں مکس کریں گے رحمان رحیم جی سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے کیمے علو کا تو اب ہم اس کو میکرونی میں مکس کرتے ہیں بسم اللہ رحمان رحیم بہت مزدار خوشبو آ رہی ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے بہت ہی اچھی مزدار ریسپی تیار ہوگی الحمدللہ جی بہت ہی مزدار کیمہ مکرونی تیار ہو چکی ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیے آپ کو کیسی لگی ہے اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ